نمسکار دوستو آج بھارت اور آسٹلا کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن کھیلا گیا اور آج بھی بھارت ٹیم نے کمال کا پردشن کیا پہلے اکشن پٹیل اور محمد شمی نے اپنے بلے سے آسٹلا کو دھویا وہیں پھر آشن نے اپنے گیندوبازی سے کمال کر دیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے کھیل کی پوری ہائیلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ناکپو ٹیسٹ کے پہلے دن آسٹلا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کی اور صرف ایک سو ستتا رن پر آل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد دوسرے دن کپتان روید شرما نے بہترین بلے بازی کی اور شدک میں جڑا روید نے ایک سو بیس سنوں کی شاندار پاری کھیلی روید کی آؤٹ ہونے کے بعد رویندر جڑیا اور اکشنر پٹیل نے بھارت پاری کو سنبھالا دونوں نے شاندار بلے بازی کی اور دن کی انتر تک بھارت کا کوئی ویکیٹ نہیں گرنے دیا اور دونوں اٹھ تک لگا کر ناباد لوٹے اس طرح پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن بھارت ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں ساتھ ویکیٹ کھو کر تین سو اکیسن میں آئے دل سے اس کے بعد آج تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا رویندر جڑیا اور اکشنر پٹیل کی جوڑی کریس پر اترے دونوں آج اپنا اشتاق پورا کرنے کی کوشش میں تھے حالانکہ بھارت کی شروعات اچھی نہیں رہی ٹاڈ مرفی نے بھارت ٹیم کو دن کی شروعات میں ہی آٹھ ہواں جھٹکہ دے دیا اور رویندر جڑیا کو آؤٹ کر دیا ایک سو اٹھارویں اوبر کی دوسری گیند پر جڑیا گیند کو چھیڑنا چاہتے تھے لیکن وہ جاکر اس ٹم سے ٹکرا گئی ایک سو پچاسی گیندوں پر جڑیا نے ستر انوں کی مہتوپن پاری کھیلی اور اپنی اس پاری میں انہوں نے نو چوکے لگائے یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھارتے پاری جلد ہی سمٹ جائے گی لیکن دوستو پھر اس کے بعد محمد شمی نے کمال کر دیا شمی نے آتے ہی شاندار چوکا لگا دیا حالانکہ اس کے بعد شمی کو ایک جیوندان بھی ملا ایک سو بائیس میں اوبر کی چوتھی گیند پر شمی نے گیند کو لوگ آن پر کھیلا بولن نے کیچ لپکنے کی کوشش کی لیکن ڈھنگ سے گیند کو جج نہیں کر پائے گیند ان کے ہاتھوں کی بیچ سے نکل گئی سات رنگ کے نیجی سکور پر شمی کو جیوندان ملا اور شمی نے اس جیوندان کا پورا فائدہ اٹھایا شمی نے اکشن پٹیل کا بہترین ساتھ دیا اور ارش تک کے سازداری نوائی اور ٹیم کی لیڈ کو دو سرونوں کے پار لے کر گئے پھر شمی نے آتے ہی تابرٹول بھلے بازی کرنے شروع کرتی وہیں اکشن پٹیل بھی شاندار بھلے بازی کر رہے تھے اور اپنے شدہ کیور بھڑ رہے تھے ایک سو اکتیس میں اوبر میں تو شمی نے آسٹیلا کے سب سے سفل گیند باز ٹاڈ مرفی کی پوری ترے ڈھنائی کر دی اس اوبر میں انہوں نے مرفی کو لگا آتار دو زبردست چھکے جڑے اور اوبر میں کل چودر نمٹھول لیے اوبر کی تیسری گیند بر شمی نے لاغ آن پر ایک چھکا لگایا وہیں اگلی گیند بر دیپ میڈوکیٹ پر لگا آتار دوسرا چھکا جڑا شمی کے ان چھکوں کو دیکھ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ویرات کوہلی اور روئی شرما دو رو حیران تھے تو وہیں آسٹیلا کی ٹیم ان سے پریشان ہو گئی تھی حالنگی شمی اس پاری کو بڑا نہیں کر پائے اور تین سو اسی کے سکور پر بھارت کا نوہ وکیٹ گرا محمد شمی نے سینٹالیس گیزوں میں سینٹیس انہوں کی تیز پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں دو چھوکیوں اور تین چھکے لگائے اکشر پٹیل کے ساتھ شمی نے باؤن انہوں کی سازداری کی وہ مرفی کا ساتھوہ شکار بنے ایلیکس کری نے ان کا کینچ پکڑا یہاں پر ابھی اکشر پٹیل کا شلک جڑنے کا سپنا ٹوٹتا ہوا دکھ رہا تھا لیکن پھر محمد سیراج نے بھی اکشر کا اچھا ساتھ دیا اور اپنا وکیٹ نہیں فیکا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اکشر اپنے کریئر کا پہلا شلک پورا کر لیں گے ٹیم انڈا کا سکور چارٹ سو رنو پر پہنچ گیا تھا لیکن پھر پیڈ کمینس نے اکشر پٹیل کو کلین بول کر دیا اور بھارتے پاری کو سماپت اکشر نے چوراسی رنو کی بہتنی پاری کھلی اور سونا رن سے شلک سے چھوک گئے اس طرح بھارتے ٹیم کی پاری چارٹ سو رنو پر سیمٹ گئی اور بھارت کو دو سو تیئی سنو کی لیڈ بھی حاصل ہوئی اس کے بعد آسٹیلا کی پاری شروع ہوئی اسمان خواجہ اور ڈیویڈ وارنر بلے بازی کرنے اترے حالانکہ ایک بار پھر وہ ٹیم کو اچھی شروعات نہیں دلا پھائے سات رن کے سکور پہ ہی آسٹیلا کا پہلا وکیٹ گرا اسمان خواجہ اس پاری میں بھی فیل رہے پہلی پاری میں انہوں نے ایک رن بنایا تھا اور اس پاری میں پانچ رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے رویڈ چندن اشون نے انہیں ویراد کھولی کیا تو کینچ کرایا اس کے بعد بھارت کو ایک اور وکیٹ ملتا لیکن ویراد کھولی نے ڈیویڈ وارنر کو ایک جیواندان دے دیا سوپ میں کھڑے ویراد کھولی کے پاس اشون کی گین پر آسان کہیں چاہے تھا لیکن گین ان کے ہاتھ سے چھڑک گئی لیکن بھی تھوڑی دیارے بعد آسٹیلا کا دوسرا وکیٹ گرا مارنس لباشین ٹھائیس گینوں میں ستران بنا کر آؤٹ ہوئے رویڈ جڑجہ نے انہیں وکٹو کے سامنے فسایا اور الپی ڈیویڈ آؤٹ کیا یہاں سبیر بھارت نے لگا اتار آسٹیلا کے وکیٹ جھڑکے اشون نے چودوں آبار ڈالا جس میں انہوں نے ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کیا اوبر کی تیسری اور چوتھی گین پر وارنر نے لگا اتار دو چھوکے لگا ہے لیکن اس کے بعد اگلی گین در وارنر بھی الپی ڈیویڈ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد رینشو کو سولوی آؤور میں آؤٹ کر کے آر اشون نے چوتھا وکیٹ لیا اوبر کی دوسری گین پر یہ اوستیلے بھلیواز الپی ڈیویڈ ہو گیا اس کے بعد اشون نے پیٹر ہینڈز کوم کو وکڑوں کے سامنے پھس آیا اور اسٹلو کو پانچوہ جھٹکا دیا اس باری میں یہ ان کی چوتھی سپلتا تھی اس کے بعد بھلے باز کرنے آئے ایلیکس کیری اور انہوں نے آتے ہی کچھ سویپ شوٹس کھیلے لیکن اشون نے انہیں بھی زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دیا اشون نے ایلیکس کیری کو الپی ڈیویڈ آؤٹ کر کے کنگاروں کی ٹیم کو چھٹا جھٹکا دیا اس باری میں ان کا یہ پانچوہ وکیٹ تھا اشون نے بارڈر گاؤس کو ٹروپی میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے دوسرے گیند باز بن گئے ہیں انہوں نے چینڈوے وکیٹر پر نام کیا ہیں وہ ہروجن سنگھ اور ناثن لوین سے آگے نکل گئے ہیں جنہوں نے پچاندوے وکیٹ لیا ہیں وہیں اشون گھرلو زمین پر پچیسوی بار پانچ وکیٹ لینے والے کھلاڑی بن گئے ہیں وہیں اس کے اگلے اوبر میں رویند جڑ جانے آسٹلیا کو سات ہواں جھٹکا دیا اوبر کی چوتھی گیند پر کپتان پیٹ کمیس نے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گیند بلے کے کنارے پر لگی اور شرکر بھارت نے آسان سا کینچ لپکا بھارت کو اب جیت کے لئے صرف تین وکیٹ کی ضرورت تھی اس کے بعد ستائیس پیومر میں جا کر اکشل پٹیل کو اس میچ میں اپنی سفلتہ حاصل ہوئی ستائیس پیومر میں انہوں نے ٹاڈ مرفی کا وکیٹ لیا پھر محمد شمی نے ناثان لوین کو کلین بورڈ کر آسٹلیا کو نو آو جھٹکا دیا اب بھارت کو جیت کے لئے صرف ایک وکیٹ چاہیے تھا اور پھر شمی نے بولین کو LBW آؤٹ کر آسٹلیا کی پاری کو ایک کانڈے ورنوں پر سماپت کر دیا جی ہاں دوستو آسٹلیا اپنی دوسری پاری میں صرف ایک کانڈے ورن بناء کر اور آؤٹ ہو گئی اس میچ کو بھارت نے 130 رن اور ایک ایننگ سے جیت لیا ہے دوسری باری میں گینوازی میں بھارت کے لئے اشوی نے سب سے زیادہ پانچ وکیٹ نکالے وہاں ہی جڑجا اور شمی کو دو دو وکیٹ ملے یہ میچ پوری طرح سے ایک طرف آ رہا بھارت نے آسٹلیا کو چاروں کھانے چیت کر دیے اس طرح چار میچوں کی ٹیس تریس میں بھارت نے ایک زیرو کی بڑات حاصل کر لی ہے لاغی دوستو آپ آج بھارت کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہتے ہو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا